ساتھیوں نمسکار میں رام پرتاب سنگھ کسوہا ریٹائرڈ پولیس والا آج بڑا سنیوگ ہے کہ ایک پرانے کیس کے معاملے میں آج ایویڈنس ہے تو میں آیود دھیایا ہوں سنسدی چناؤت دو ہزار چوبیس کے بعد اب پرتیاسیت یہاں ہار جیت ہوئی ہے اور اس کے بڑے دورگامی پرنام بھی ہوں گے سبی راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنے تتھیوں کو بسیس روپ سے رکھیں گی اور اپنی اپنی وچار دھارہ کو بل دیں گی رہشیوں کو جانت ہو جائے کہ واسطوں میں ہار جیت کا کیا ایک کرم رہا تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو شروعات کرتے ہیں کیونکہ چونکہ ہمارا چینل تو پرکتی پریاں ورن سرانڈکچھان و سمبردن ہے تو اسے جاگڑوک رہتا ہی ہے چیتنا پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے باؤگن ملیا بہت اچھی کھلی ہوئی ہے رمڑی منو رم وہیں سے شروعات کرتے ہیں بلاک کی اور پودھا جرور لگائیے مانسون جیسے آئے ویسی پودھا اپنے اپنے گھروں میں جرور لگائیے بھائی اور چلیے ایودھیا کی ہار جیت کا بلکل وشلیشن بہت یتھارت سنی ہے دیکھئے ہار جیت تو ایک الگ وشہ ہے وہ تو لوگتن تھا ہے کوئی بھی ہارتا ہے کوئی بھی جیتتا ہے لیکن آج میں چناؤ کے بعد آج پہلی بار ایودھیا کی بھوم میں کھڑا ہوں اور یہ پیجاواز جلاس ستر نیالے ہے یہاں پر ہوں سامنے آج ایودینس دینے آیا ہوں اور دیکھئے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن یہ بھونگن ویلیا تو کھلی رہی ہے مدھ سڑک پر اور سامنے سور اسطمب لگے ہوئے ہیں لائٹ بھی بہت اچھی لگی ہوئی ہے اور اس سے اس پشت دیکھ رہا ہے کہ بھوش اچھا ہوگا اور ہاں یہ بات سہی ہے کہ اس تھانی لوگوں کو کچھ پریسانی ہوئی ٹوٹ فوڈ میں اور ان کے پرتی سہنبھوٹ نہیں رکھی گئی یہ دیکھئے کتنی اچھی بس آ رہی ہے الیکٹرک پردوسان رہت پریہ ورنگ کی کوتھان میں رکھا ہے سرکار نے ہاں جیت الگ ویسے ہے لیکن ایودھیا وادسیوں کو گدار یا آم مریادت سبدوں کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے دنیا میں لوگ کنتر کو جتایا ہے اور لوگ کنتر بھارت کی لوگ کنتر آتما پر جو آدمی انگلی اٹھاتے تھے جیسے ای وی ایم ہے اور پکچپات ہے یا بھارتی نرواشن آئیوگ ہے اس سب پر جو انگلی اٹھاتے تھے اس پر ایک تماشا جرور مارا ہے اس صحیح واد کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے اور ایودھیا وادسیوں کی تاریف نہیں کر رہا ہے ارے یہ تو ہاردیت الگ ویسے ہے اس میں بیباد میں کون ڈال لے ہو کیوں بدنام کر رہے ہیں واسطوں میں بہت اچھی پھگٹی ہے اور یہی سڑک پہلے یہاں بدو آیا کرتی تھی پتلی پتلی سڑکیں تھیں اور ہارت نے لگوک ساٹھ سال کا ساسن تندر دیکھ بھی لیا تھا میں تو نشوکش بولتا ہوں چلیے ایودھیا کی طرف ہی چل ہے آپ دیکھتے چلیے یہ سب پرانے بسٹے ہیں اور یہ آدھنک روپ میں پرورتت ہو گئے ہیں میں ٹیمپو والے بھائی کے ساتھ ہوں شریف بجائی جی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو راجنیت ہے ایودھیا والے راجنیتک ہیں ایودھیا کے نیواسی راجنیتک ہیں اور راجنیت اور وکاس کا کوئی سمبند نہیں وکاس کوئی اس لیے تھوڑی ہوگا کہ نہیں نہیں آپ میں مت دیں گے ہی ارے ٹھیک ہے وکاس کرانا سرکار کا جائتو ہے دھرم ہے سرکار نے کرایا سرکار کو ہم اچھا کہیں گے جس سرکار نے کرایا لیکن راجنیت ہی الارت چیز ہے مہتے اب منیو کو مارا یہ گلت کار کیا دیکھئے میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں یہ سرکار ہاؤس ہے ورطمان سمیہ میں اور یہ دیکھئے یہ سورستمب بنا ہے یہ بسڈہ ہے پرانا جو پہلے کچر پچر کچر پچر تھا آج بڑا سووشتت ہے یہ بھی دیکھتے چلئے میں تو بھائی کبیرداز جی کا اس معاملے میں ہنے آئی ہوں کبیرہ کھڑا بجار میں سب کی مانگے خیر نہ کا ہوئی سے دھوستی نہ کا ہوئی سے بیر بسیں بھی روشتت روپ سے لگی ہیں اور یہ بھی آپ دیکھتے چلیں تب پھر آپ اور ہمارا پرسنگ بھی سنتے چلیں مہاں بھارت کا پرسنگ ہے تو ساتوں مہارتیوں نے مل کے مارا تو بھارت کی جنتہ نے کہا کہ غلط مارا آب منیو کو ایسا ید کی نیتی کے غرد مارا پھر وہی ید کالانتر میں آگے چلتا ہے اور سارے مہارتی کوروں کے مار دیے جاتے ہیں دریو دھن بستے ہیں آخری میں تو دریو دھن اور بھیم کا گدہ ید ہونا ہوتا نردھاریت ہوتا تو گدہ ید نردھاریت ہو گیا اور بھگوان سری کشن جی ریفری بنے اور ید چالو ہو گیا تو بھیم بھی بہت ویسے پارنگت تھے گدہ ید میں اور دریو دھن تو اور بھی زیادہ پارنگت تھا کہ گدہ ید میں اسے کوئی نہیں ہرہ سکتا تھا تو ید چلا انت میں بھیم پسینہ پسینہ ہو گئے اور دریو دھن کا کچھ بگاڑ نہیں پائے کیونکہ دریو دھن ایک سے ایک کلائے جانتا تھا تب بھگوان نے کوٹ نیت کا سہارہ لیا اور کوٹ نیت کر کے بھیم کو اسہارہ کیا کی اس کے جنگے میں آپ گدہ کا وار کریے اور یہ تب ہی خیل ہوگا اور مارا جائے گا بھیم نے ترنت اسہارہ سمجھ کے وہی کارے کیا اور دریو دھن کو مار دیا آج بھارت کی جنتہ جب بیویچن کرتی ہے تو بھارت کی جنتہ اس بات کو نرراد روپ سے کہتی ہے کہ بھیم نے درودھن کو گلت روپ سے مارا تھا تو بھارت کی جو بیچار سکتی ہے بھارتیوں کی اور ویسے اسکر ایوڈیا واسیوں کی وہ وہ اتنی سریسٹ ہے تو میں پہلے ہی کیا چکا ہوں کی ایوڈیا واسیوں پہ کسی بھی طرح کی آرے آ مریادت ٹپڑنی کرنا ویارت ہے اور یہ ان کے سواہیمان کے پھرپول ہے ایوڈیا واسیوں نے پورے لوگتنت کو جتایا ہے بھارت کے لوگتنت کو اور دنیا کے دنیا میں جہاں جہاں لوگتنت ہے وہاں کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ رکاو گنج ہنوانگڑی ہیں کتنے روپ سے بھوستت بنا دی گئی ہیں شد پیوٹسری ہنوانگڑی مندر پہلے یہ سڑک پر اسٹھت تھی اور سڑک اس سے بادت ہوتی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا نیرنے ہوا ہے اور یہ سب میں آپ کو دکھا رہا ہوں آیوڈیا کی طرف لے چل رہا ہوں تو مہا بھارت کے اس دیرو دھن اور بھیم کے پرسنگ سے آپ بھارتیوں کی منو استثتی کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی بھارتی یہ مدداتا ایک ایک چیز کو بڑی باریگی سے دیکھتے ہیں اور پھر مددان کرتے ہیں وہ ان سے کہو گے کسی کے کہنے پہ وہ مددان کرتے ہیں یہ نرمول یہ دفی اجودیا کا بکاس ہوا ہے بھگوان راملالہ جی بیراجمان ہوئے ہیں 22 جنوری کو یہ بھی سکتے ہیں اور بھگوان میں یہاں لوگوں کی پوری پوری آستہ ہے لیکن راجنی تعلق اس سے یہ جو گڑمان نویکتی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کئی لوگ گڑمان پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک راملالہ جی کے درسن کرنے نہیں ہیں بتائیے کتنی بڑی دھراغرہ وہ خیل آ رہے ہیں سماج میں اور ایک طرح سے سماج کو باٹ رہے ہیں دو وچار دھارہوں میں یہ تو قداب ہی نہیں کرنا چاہیے ان گڑمان ویکسیوں کو اپنے نیکیوں کے بارے میں اپنے وچاروں کے بارے میں سوچنا چاہیے رام پر کسی کا حق نہیں آدھیکال سے نہیں رہا انادھیکال سے نہیں رہا ساستروں میں بھی نہیں کبھی ورنن ہوا وہ تو سرب ہارا ہیں سب کے ہیں بھرم ایسا نہیں کہ یہاں ٹھوٹ ٹھوٹ نہیں ہوئی تھی یہ دیکھئے ٹھوٹ ٹھوٹ کے بھی انس ہیں لیکن کچھ لوگوں نے بنوا لیا یہ پہلی سے ایسا تھا یہ دیکھئے اتنا اچھا بنوا یا ہے یہ کبھی آپ تلکنا کر سکتے تھے ایدھ تو ایسا نہیں ہے جہاں نیرمان نیرمان ہے کچھ دنوں کے باد یہ واسطو میں دنیا کا سریشتہ نگر ہوگا اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن آج یہ تو ابھی تھوڑا سا بھائی مدھے اور تھوڑا منوٹاو ویچار دہارہ سے تھا ویچار دہارہ کا پڑنام یہاں پر آیا اس کو شہر سکار کرنا ٹوٹ ہوئی ہے لیکن سب کے ساتھ سمان بیوار ہوا ہے ایسا نہیں ہے ایک طرف سے ہوا ایک فٹ بھی کسی کا مکان یا کسی کا کونہ نہیں نکلا ہے تو اس میں تو سمان تا کرتی گئی ہے آہ بھائی اب لیکن جنتہ میں تھوڑا سا اکروس کہیں کہیں پڑ ہم مانتے ہیں نیروراد روپ سے کی ایو دی میں اور فیجا واد میں دونوں جگے ٹوٹ اور نیرمان کار ہوا آتھ کرمان ہٹایا گیا بھائی اتھ کمار تو تھا ہی کیونکہ آج چھوڑی چھوڑی ہو گئی ہیں جو ایک ریجسٹر مان چیتر کے دوارہ پھر لوگوں نے اتنا اچھا نیرمان کیسے کر لیا اگر آج اور نہ کوئی ویروت پر درسن ہوا آج تک جنتہ نے تو کوئی ویروت پر درسن آج تک کیا نہیں ہاں کچھ لوگ ناراج ہیں یہ بات صحیح ہے اب وہ دکان اپنی خوٹ پات پر لگا رہے تھے گلت روپ سے لگا رہے تھے یہ ایک ویشہ ویچار نہیں ہے یہ دیکھئے سب اپنا اپنا نرمان کر رہے ہیں اب نرمان کار ید گت سے چل رہا ہے یہ دیکھئے ساہب گنج رام جی کا مندر آگیا ہے یہ بھی کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہوئی ہے نہ کوئی انکروچ منٹ میں یہ پورا بکاس دکھائی دے رہا بس اب آی ید تھوڑی دور رہ گیا یہ دیکھئے چوکی صاحب بن جا گئی میں یہاں رہا ہوں اور اس تھانی ناغرکوں کو کچھ بھیک رست کیا گیا کچھ ہے لوگوں کے دورہ ابھی اور توڑ ہوگی ابھی اور توڑ ہوگی ابھی اور سڑکیں چوڑی ہوگی اس کارن لوگ زیادہ بھہ بھیت ہو گئے یہ بھے کا وات کچھ دنوں میں 5-6 مہینے میں یہاں تیار کیا گیا ہے چونہ جت رہے دیکھئے یہ تو بات سبت ہے کہ اب یہ جو لوگ سبا اور بدھان سبا والے چناؤ ہیں یہ سادھارن لوگ تن کرتے ہیں جنتہ کو بھرمیت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنتہ کو دس دن کے لئے اگر بھرمیت کر لیجے تو کام بن جائے گا اس کے بعد کہاں بیرودگاری کہاں مہنگائی کہاں سمجھان کب ہو رہا ہے بتائیے سمجھان میں 127 پری سن سودھن ہو گئے تب تو آج تک دیش میں اس آواز نہیں اٹھی سمجھان کا 42 سمجھان سن سودھن جو کلنگ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تب تک آواز نہیں اٹھی آج تک سمجھان کبھی سماپ ہو رہا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات اچھا ایک اور اندرونی بات جو یہاں دکاندار نے بتائی جو ہم لوگ کو دکھ نہیں ٹوڑ پھوڑ ہو نا تھی سب ہی ساتھ سمان بیوار سے ہو لیکن جو ہمارے دکھ دڑ تھے ان سے سہان بھوط کسی نے رکھی سرکار نے پیسہ بھی دیا اس پیسے کا ہم لوگ اپیوگ کر رہے ہیں تب ہم لوگ سوروم بغیرہ بنوا رہے ہیں اسی پیسے کا بنوا رہے ہیں اور ٹائم سے دیا گیا سرکار کے دوارہ پیسہ لیکن سہان بھوط ایک جو دکھائی دینا تھی وہ سہان بھوط نہ تو جو پرتیاسی لللو سنگھ تھے ان نے دکھائی اور لللو سنگھ نے یہ سگویفہ چھوڑا سمیدان پریورتن کا ان کی کوئی نیت اور نیت ہی خراب نہیں تھی کسی پترکار جی نے پوچھا کہ چار سو سیٹ کیوں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ دیش کے نرمان کے لیے راشت کے نرمان کے لیے اور سم بیدان پریورتن کی بس یہ ہی پھر موقع مل گیا اور یہ پترکار سرکاروں کی ٹی میں آئی تھی باہر سے ہاں ستہ پکش کے برود اس کی چاہیے گوپنی جانچ کر والو کئی ٹی میں تھی وہ نئے نئے لڑکے وہ 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 جایا کرتے تھے جہاں سرکار کے برود لوگ مہا اکھٹے ہوتے تھے جیسے راسن کی دکانے راسن جو سستہ راسن ملتا ہے دیکھیں ہنوان جی نے کہا ہے کہ یہ بگر کی دھرے اگر کسی کو کچھ ملے گا تو وہ اپیاس میں ہی خرچ ہو گا تو بھارتی جنت پارٹی جو مدد کر رہی ہے 80 کروڑ لوگوں کی واسطہ میں مدد نہیں وہ ان کے لئے بھر گیا صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے mind set change کیا ویرودی جانتے تھے کہ راسن کی دکان میں چلو وہاں سب سے ادھک لوگ ملتے ہیں اور یہ ستہ دل کے لوگ سمجھ نہیں پائے یہ تو جانتے تھے کہ ہم نے رام جی کو اب ستھاپیت کروا دیا اب تو ہماری دند بھی چاروں طرف بجے گی بجے گی لیکن ان کو مہا بھارت تنہوں نے پڑھی نہیں یہ صرف رامان کے ہی پڑھنے والے ہے مہا بھارت بھی پڑھنا پڑھے گا تب آج آپ ان یدھوں کو یہ چناؤ جو آگے دنوں دن اور چل فریب مایا سب اس میں اپیوگ ہوں گے جیسے میگ نات نے ہنوان جی کے ساتھ کیا تھا مایا بھی چالیں وہی سب دیکھنے کو ملے گا چلیے آپ کو رمڑی درسن کروا ہی دیں جن بھومی کے سامنے اب جن بھومی کے اندر ہم آپ کو نہیں لے جا پائیں کہ وہاں فون جانا ورجت ہے لیکن سامنے کے آپ درسن کریے دیکھئے سامنے آپ نے جن سال آپ کو دیکھا ایو ایو دھیا ہے یہی ہے اسی لیے جیسا اس کا نام ہے ایو دھیا جو کبھی جیتی نہ جا سکے یہ سب چناؤ ناؤ سے کوئی اثر پڑھتا نہیں ایو دھیا کو ایو دھیا ایو دھیا ہے رام جی کی وچار دھارہ سے جو چلے گا وہی جیتے گا رام جی نے کہا ہے کہ ہمارے بھکت ایو دھیا واسی کبھی پریشان نہ ہو کبھی پیڑت نہ ہو کبھی ان کے ساتھ چل نہ ہو تب ہم خوش رہتے ہیں تو بھائی رام جی کو آپ نے بیٹھال دیا تو رام جی کی وچار دھارہ کو بڑھائیے رام جی کی وچار دھارہ سے آپ چلیے تو آپ جیتیں گے بس یہی ہے تو چلیے اب ہمارے چینل کو سبکرائب کری لیجے اور ویڈیو کو فورورڈ کریے کیونکہ اس سے ایوڈیا کی یتھا اشتتی سب کو معلوم پڑے اور بھائی کئی درسنارثی رک بھی گئے ہیں ایوڈیا کے ماحول کو دیکھ کے کیونکہ وہ پرانا والا ماحول بھی تو لوگوں کو یاد آجاتا ہے وہ پرانا دہست والا وہ بیوات سکانڈ کی یاد آجاتے ہیں تو لوگ ابھی سوٹنے لگے ہیں کہ کہیں آسانہ ہو سب تا بدل رہی ہے تو کہیں پھر وہ ہوئی ماحول نہ آجائے پرانا والا یہ بھی سوی چنتت رہتے ہیں لوگ اس لیے تھوڑا درسنارثیوں کا آنا جانا گرمی کی بیعت سے بھی اور اس پرانے بھے کو یاد کر کے اب جب ماحول پھر سے اچھا ہوگا تو پھر درسنارثی آئیں گے اور دیکھئے درسنارثی جو یہ آہاں آتے ہیں وہ کبھی جاتی اور دھرم نہیں پہنچتے وہ جس کے دھر پہنچ جاتے ہیں وہیں سے سامان لیتے ہیں اور آیدھیا واسیوں کی بلے بلے ہو رہی ہے ہاں بلے بلے دن رات دوگنی چوگنی آئے چالو ہو گئی یہ جب سے رام للا جی بھی راج بان ہوگئے ہے لیکن راسن اگر فری میں بٹھے گا تو جنتہ جیسا کھائے گی اگر فری کھائے گی تو فری کام کرے گی یہ بھی بات پکی ہے تو چلیے بھائی اب ہمارے چینل کو سبکرائب شروع کر لی چاہ ہند چاہ ہند چاہ ہند